اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک ویڈیو تھی وہ اور وہ لاکڈاؤن کے زمن میں لاسٹ یئر آئی تھی میرے خواست سے دیر سال پہلے 2020 اپریل میں تو اس کے اندر انہوں نے اس کو ویڈیو کو فنی ٹچ دینے کے لیے مختلف ایسے کام کیے جن کا تعلق دنیا سے ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہر جگہ سے بدد 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 کے لفظ آ رہے ہیں اور ایکو آ رہا ہے اور پھر آخر میں انہوں نے کچھ احادیث مبارکہ لوگوں کو بتائیں لیکن وہی بات ہے کہ جیسا میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ یوت کلب والے جو لوگ ہیں ان کا تعلق وحبی تھوٹ پروسس سے ہے اور وحبی تھوٹ پروسس ہی کی جو باتیں ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں اور اگزامپلز بھی وہی بتاتے ہیں جو وحبیوں سے ہم ہمیشہ سنتے آئے ہیں تو ان کو میں جب سنتا ہوں جب آپ لوگ ویڈیوز مجھے بھیجتے ہیں تو ان کی اگزامپلز وہی ہیں جو پچھلے پچیس تیس سال سے ہم نے سنی ہوئی ہیں اور کیونکہ میں وحبیوں کے بہت کلوز رہا ہوں اور میں نے انہوں سے بہت عرصے تک ایسی باتیں سنی ہیں اور وہی اگزامپلز یہ لوگ بھی ریپیٹ کرتے ہیں تو ایسی معلوم ہوتا ہے کہ چہرے اور آواز بدل گئے ہیں نالج سٹریم وہی آ رہی ہے تو اب انہوں نے جب بدعات کو بیان کیا اور کہا کہ بھئی اب ان کو ہر طرف سے بدعات کیوں سننے کو ملتی ہے کیونکہ جو آدمی جس چیز کا جتنا پرچار کرتا ہے اس کے دماغ میں وہی ساؤنڈز ایکو کرتی رہتی ہیں حالانکہ جن چیزوں کو انہوں نے فنی کرنے کے لیے بدعات کہنے کی کوشش کی ہے ان کو کوئی بھی بدعات نہیں کہتا دنیاوی معاملات جو ہوتے ہیں جیسے یہ ٹی شٹ پہننا جیکٹ پہننا مائک استعمال کرنا ان معاملات کو بدعات کوئی بھی نہیں کہتا بدعات دراصل ایک دینی اسطلاح ہے ریلیجیس ٹرمنالوجی اور اس دینی اسطلاح اس ریلیجیس ٹرمنالوجی کی ایک ڈیفینیشن ہے جو میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کی تھی کہ بدعات کی اقسام ہیں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو مین سٹریم تھارٹ پروسس ہے وہابی تھارٹ پروسس ہے نجدی تھارٹ پروسس ہے اس میں انہوں نے بس ایک ہی معنی لیا ہے بدعات کا اور وہ ہی اس کو اپلائے کرتے رہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ چار لاکھ مسلمانوں کا خون ہے ان کے ہاتھوں پہ لگا ہوا تو انہوں نے خلافت موومنٹ کے اگینسٹ جو خلافت قلیفہ وقت کے اگینسٹ انہوں نے جو انگریزوں سے مدد کی عیسائیوں سے مدد لیے انہوں نے اور چار لاکھ مسلمانوں کا انہوں نے خون کیا ہے اور اس خون کو چھپانے کے لیے بدد 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 کے پرچار کرتے رہتے ہیں یہ تو مسجد نبی میں گمت خدرہ بھی توڑنا چاہتے تھے تو اس طرح کے لوگ ہیں تو آف کورس ان کے کیمپ سے اسی طرح کی صدایں آئیں گی آپ کو آج احادیث مبارکہ کی روشنی میں کچھ چیزیں بتاتے ہیں کہ بدعت جو ہے اس کی اقسام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ نے خود کر دی یہ بات والوں کا کام ہی نہیں ہے اب بات کرتے ہیں کہ بدعت کی دو قسمیں ایک ہے بری بدعت اور ایک ہے اچھی بدعت یہ اچھی بدعت آپ کو ان لوگوں سے کبھی سننے کو نہیں ملے گی کیوں؟ کیونکہ اس پہ تو ان کی پوری کی پوری ان کا پورا کا پورا یہ جو انہوں نے ایک کانچ کا محل بنایا ہوئے تو سارا کے سارا گر جائے گا اگر یہ بری اور اچھی بدعت کی بات کرنا شروع کرتے ہیں کیونکہ پسے پردہ پہلے تو اعلانیہ بولتے تھے اب یوت کلپ کے نام پہ پسے پردہ یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں کن کو؟ سنیوں کو تو اس لیے انہوں نے بغیر نام لیے اگر نام لے لیں گے تو ان کے یوت کلپ کے لوگ تو بھاگ جائیں گے سارے کیونکہ وہابی نجدی ہیں ہی کتنے پاکستان انڈیا میں تو اس لیے یہ گاہے با گاہے کچھ اچھی باتوں کے ساتھ ساتھ یہ باتیں بھی ملا ملا کے لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں اور آدھی باتیں بتاتے ہیں کیونکہ میں یہی سوچ رہا تھا کہ شاید اب یہ وہ روایات صحیح مسلم کی دیکھیں نا دو صحیح درجہ صحیح کی روایات ٹکرا تو نہیں سکتی تو جہاں آپ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی چند روایات کوٹ کر رہے ہیں تو صحیح مسلم کی آپ دوسری روایات کیوں نہیں کوٹ کرتے بھائی اس کا مطلب ہے کہ آپ سچے نہیں ہیں تو آئیے ہم دونوں روایات آپ کے سامنے رکھتے ہیں صحیح بخاری سے صحیح مسلم سے جو ہے بدعت حسنہ کی بھی اور بدعت سیعہ کی بھی بدعت سیعہ یعنی کہ بری بدعت سٹارٹ کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہمارے اس دین میں من احدث فی امرنا حذا ما لیس فیہ فہوا رد کہ جو ہمارے اس دین میں کوئی ایسی نئی بات پیدا کرے جو اس میں نہ ہو تو وہ رد ہے متفقن علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم شریف کی اسی طرح غفی روایت اور ایک اور روایت میں بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت میں آتا ہے جو کوئی ایسا کام کرے جس کے متعلق ہمارا حکم نہ ہو تو وہ مردود ہے وَمَنْ عَمِلْ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ عَمْرُنَا فَهُوَا رَدٌ ٹھیک ہوگی بات اس پر تو یہ بات کرتے رہتے ہیں اچھا اب اسی طرح کچھ اور روایات پر بھی بات کر لیتے ہیں جو بدات سیعہ سے متعلق ہیں حضرت جابر بن عبداللہ والی ایک روایت ہے بڑی طویل روایت ہے اس کے چد الفاظ ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی حمد و سنہ کے بات فرماتے ہیں کہ یاد رکھو بہترین بات اللہ تعالی کی کتاب ہے کہ اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ اور بہترین سیرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے اور بدترین کام عبادت کے نئے طریقے نکالنا ہے اور عبادت کا ہر نیا طریقہ گمراہی ہے تو اب یہ جو ہے نا یہ جو الفاظ ہیں اسے کوٹ کیا جاتا ہے اکثر کہ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَ ٹھیک ہوگی بات تو وَكُلُّ بِدْعَةٍ میں وہ کہتے ہیں کہ اب ساری ہر قسم کی بدعت اس میں انکلوڈڈ ہے اگر تو بدعت ساری کی ساری ضلالہ ہے تو پھر اب جو روایات آپ کے سامنے پیش کریں گے ہم انشاءاللہ تعالی اب اس سے بات واضح ہو جائے گی کہ اگر ساری کی ساری بدعتیں ضلالہ ہیں تو پھر یہ روایات کہاں سے آگئیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح ایک اور صحابی رسول ہیں حضرت رافع بن خدیج ان دونوں سے مختلف روایات آتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت آتی ہے صحیح مسلم میں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بکسرت چند کلمات سنیں کہ حضور ویسال سے پہلے بکسرت یہ کلمات پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا و بحمدکا استغفروکا و اچھبو الائکا تو حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے ارس کیا رسول اللہ میں نے پہلے یہ کلمات نہیں سنے آپ سے تو اب یہ نئے کلمات کیوں آپ نے شروع کر دیئے جنہیں میں آپ کو پڑھتے ہوئے دیکھتی ہوں تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کی ایک علامت مقرر کر رکھی ہے جب میں امت میں اس علامت کو دیکھتا ہوں تو سورہ اذا جا نصر اللہ والفتح پڑھتا ہوں اس صورت میں جو حکم ہے اس پر عمل کرتا ہوں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور حضرت رافع بن خدائج والی روایت کہ صحابہ جب حضور کے گرد جمع ہوتے تو آپ مجلس ختم ہونے کے بعد اٹھنے لگتے تو ایک دعا پڑھتے تو ہم نے ارس کیا صحابہ نے کہا رسول اللہ آپ نے یہ نئے کلمات پڑھے ہیں فرمایا ہاں ابھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور مجھ سے کہا کہ یا محمد یہ الفاظ مجالس کا کفارہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض ایسے نئے عمل کیے جس پر صحابہ نے سوال کیا تو حضور نے اس کا جواب انعائد فرمایا تو حضور کی زندگی میں بھی ایسے عمل ہیں وہ دعا پھر انشاءاللہ تعالی آپ کو کبھی پھر بتائیں گے اچھا اب آجائیں صحابہ کی زندگی میں یہ بھی متفق انعالی روایت دوں گا آپ کو بخاری اور مسلم کی پہلی جو روایت تھی حضرت عائشہ صدیقہ والی وہ صحیح مسلم کی روایت تھی اور حضرت رافع بن خدیج والی روایت وہ سورن نسائی کی اور امام حاکم کہتے ہیں کہ وہ حدیث صحیح ہے اور امام منظری بھی اسے پھر امام طبرانی بھی اسے روایت کرتے ہیں سنتی جیئیت کے ساتھ اچھا اب آجائیں حضرت مجاہد والی روایت پہ حضرت مجاہد سے روایت ہے کہ میں اور حضرت عروہ ابن زبین رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں داخل ہوئے تو وہ حضرت عبداللہ ابن عمر جو ہے وہ حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ مسجد میں چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے صلات الدحہ جسے کہتے ہیں اب وہ پڑھ رہے تھے قالا تو وہ کہتے ہیں ہم نے ان لوگوں کی اس نماز کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا فَقَالَ بِدْعَتٌ کہ یہ بدعت ہے اب آپ مثال کے طور پہ اس کو ایک لمحے کو سوچیں یہ بدعت سیعہ تھی تو حضرت عبداللہ ابن عمر مسجد النبی میں بیٹھیں حضرت عائشہ کے حجرے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھیں لوگ سامنے بدعت کر رہے ہیں اور صحابی رسول روکتے نہیں سوچے نا ایک لمحے کو اگر تو سب کی سب بدعت بدعت دلالہ ہے بدعت سیعہ آئے تو پھر صحابی رسول مسجد النبی میں بیٹھے ہیں حضور کے حجرے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں اور ساتھ لوگ بدعت کر رہے ہیں اور لوگ سوال کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں بدعت ہے یعنی صحابہ اکرام کے ایسی طرح بھی بدعت ہوتی ہے تو ہونے دو اس کا کیا معنی پھر علماء نے یہی لکھا ہے تشریح میں بدعت حسن آئے اچھا اب اس کی تشریح بھی آتی ہے تو متفقہ نہ لے روایت ہوگی کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے نماز چاشت کے متعلق سوال کیا کہ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک کی پچھ سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے تو انہوں نے کیا چواب دیا فقالا بدعت و نعمت البدع کہ بدعت ہے اور بہت اچھی بدعت ہے تو صحابہ اکرام پر تو یہ عمر واضح تھا اگر آپ صلف و صالحین کی بات کر رہے ہیں نصر تو صحابہ اکرام سے تو ابتدا ہوگی نصر و صالحین کی یہ نہیں ہوگی یا صحابہ کو بھی نہیں مانتے اب آپ ٹھیک ہے تو صحابہ اکرام نے خود اس بات کو واضح کر دیا کہ بزت حسنہ بزت سید دو الگ الگ چیزیں اور اسے ابن ابی شہبہ نے اسناد سعی کے ساتھ اس روایت کو روایت کیا ہے اچھا پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت جو رمضان کے مہینے میں لوگوں کی تراویی کا جو معاملہ تھا اس میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو الفاظ ہیں وہ یہی ہے کہ کہ یہ بدعت اچھی بدعت ہے کہ تمام لوگوں کو ایک قاری کے پیچھے جو کہ یہ کتنی اچھی بدعت ہے اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے اور اسے امام مالک نے بھی روایت کیا نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ ثانی ہے کہ آپ ایک بدعت آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ بدعت صحیح اور بدعت حسنہ میں کیا فرق ہے کہ آپ بدعت کروا کر اس کو کہہ رہے ہیں کہ بدعت ہے اور کرنے دو ایسے تو نہیں ہو سکتا نا خود سوچیں ایک لمحے کو اچھا اب آ جائیں اس روایت کی طرف جو صحیح مسلم کی روایت ہے سنن نسائی کی روایت ہے ابن ماجہ کی روایت ہے اور کئی کتب حدیث میں بھی آتی ہے حضرت جریر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سنن فی الاسلامی سنتن حسنتن فلہ اجروہا جس نے اسلام میں دین اسلام میں کسی نیک کام کی بنیاد ڈالی تو اس کے لیے اس کے اپنے عمل کا بھی ثواب ہے اور جو لوگ اس کے بعد وہ عمل کریں گے ان کا بھی ثواب ہے بغیر کسی کے ثواب میں کوئی کمی ہے اور جس نے اسلام میں کسی بری بات کی ابتدا کی ومن سنن فی الاسلام سنتن سیئتن کان علیہ وزروہا ووزرو من عمل بہا من بعدی ہی کہ اس پر اس کا بھی وبال ہے اور ان لوگوں کا بھی وبال ہے جو اس کے بعد اس طرح پر چلتے رہیں گے اور کسی کے وبال میں کوئی کمی نہیں آئے گی تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ یہ بخاری شریف کی مسلم شریف کی روایت سنن نسائی کی روایت سنن ابن نماجہ کی روایت اس میں بڑا واضح ہے کہ جس نے اسلام میں دین اسلام میں کسی نیک کام کی بنیاد ڈالی تو یہ تو نیک کام کو بھی بدت کہتے ہیں لوگ تو یہ تو نیک کام کو بھی بدت کہتے ہیں تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں یہ ایک روایت ہی کافی ہے انہیں کلین بول کرنے کے لیے کہ انہیں پیویلین کہ لوگوں کو غلط دین پڑھا رہے ہیں آدھی بات کرتے ہیں آدھی بات نہیں کرتے اور ایسے نہیں ہو سکتا نا کہ دو صحیح روایات آپ اس میں ٹکڑا جائیں پوسیبل نہیں ہے نا اچھا اب آ جائیں حضرت ابو حریرہ والی روایت پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہدایت کی طرف بلایا اس کے لیے اس راستے پر چلنے والوں کی بسل ثواب ہے اور ان کے ثواب میں سے بھی کچھ کمی نہیں ہوگی اور جس نے گناہ کی دعوت دی اس کے لیے بھی اتنا گناہ ہے جتنا اس بدعملی کا مرتقب ہونے والوں پر ہے اور ان کے گناہوں میں بھی کمی نہیں ہوگی یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے ترمیزی شریف کی روایت ہے تو صحیح راستے کی طرف بلانا یہ تو صحیح راستوں کو بھی بدت کہہ دیتے ہیں کسی نیک کام کی صحیح کام کی طرح ڈالنا یہ تو اچھے بات ہے حضور سے ثابت ہو گئی اچھا اب یہ تو آگئی نا مسلم شریف کی اور ترمیزی شریف کی روایت اور امام ترمیزی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی اچھا طریقہ جاری کیا پھر اس پر عمل بھی کیا گیا تو اس کے لیے اپنا ثواب بھی ہے اور اسے عمل کرنے والوں کے برابر ثواب بھی ملے گا جبکہ ان کے ثواب میں سے کوئی کمی بھی نہ ہوگی اور جس نے کوئی برا طریقہ اختیار کیا پھر وہ طریقہ اپنایا گیا تو اس کے لیے اپنا گناہ بھی ہے اور ان لوگوں کے گناہ کے برابر بھی جو اس پر عمل پیرا ہوئے بغیر اس کے کہ ان کے گناہوں میں کچھ کمی کی جائے تو اب ساری کی ساری چیزوں کو بدعت کا لیبل دے کر اس کو بدعت سیئے ڈیکلئر کرنا یہ سوائے جہالت کے اور کچھ نہیں ہو سکتا اور یہ آپ کو زیادہ تر اسی کیمپ سے ملے گا جسے آپ نجدی وہابی کیمپ کہتے ہیں اور اسی کے بائی پروڈکٹ سے ملے گا کیونکہ ان کا کام یہ ہے کہ کبھی یہ کھل کے آتے تھے اب چھپ کے آ رہے ہیں اور جب ان پر بات ہو رہی ہے تو اب ان کے چانے والے جو ہے نا وہ عجیب و غریب سے کمنٹس کر رہے ہیں وہ جی بڑا اچھا کام کرتے ہیں اگر بھی کام کرتے ہیں تو اپنا کام کرتے رہو لیکن غلط انفرمیشن تو نہ دو نا لوگوں کو یہ تو آدھی آدھی انفرمیشن دے دی ہے نا اپنے لوگوں کو الٹا کنفیوز کر دیا ہے اچھا کام کرنے کے چکر میں لوگوں کو کنفیوز کر دیا ہے لوگوں کو کنفیوز مت کرو لوگوں کو پوری بات بتاؤ سئیہ بھی ہوتی ہے اچھی بدعت بھی ہوتی ہے بری بدعت بھی ہوتی ہے اور حدیث مبارکہ میں یہ زخائر موجود ہیں اور کسی اچھے کام کی طرح اگر دین اسلام میں ڈالی جائے تو اس کا ثواب ہے کرنے والے کو بھی اور اس کے بعد جو کرتے ہیں اور کسی برے کام کی طرح ڈالو تو برے کام بری بدعاتوں کو تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ یہ جائز ہے یہ کہ تو کوئی کوئی آپ نئی بات لے کر آئے ہو بھئی جو بدعاتیں ہیں مزال کے طور پر جو خرافات ہمارے پاس داخل کر دی گئی ہیں معاشرے میں جو بدعاتیں سیئے ہیں ان پر تو سب آواز اٹھاتے ہیں تو آپ نئی بات کیا کر رہے ہیں اور وہ لوگ جو علماء کا لبادہ پہن کر لبادہ اوڑ کر بدعاتیں سیئے کرتے ہیں اور ان کو فروخ دیتے ہیں ان کے اوپر تو سب آواز اٹھاتے ہیں کوئی بھی زی شعور شخص جسے آپ عالم کہتے ہیں کسی مکتبہ فکر کا ہو وہ آواز اٹھاتا ہے تو یہ یوت کلپ کے آڑ میں اور اس کے آڑ میں اس کے آڑ میں اپنا ایک الگ ایجنڈا پیش کرنا یار کھل کے سامنے آو نا ویسے تو کھل کے کافی سامنے آئے رہے ہیں یہ لوگ ان کی تصویریں کچھ چھپی ڈھکی چھپی وہ تواہہ بن جلیل کی موجود ہیں نجدیوں کے ساتھ بہت کم ہیں لیکن ہیں جس سے پتہ جلتا ہے کہ کہاں سے ممہ المہارہ ہے اور ویسی بھی ان کی باتوں سے تو بہت خوبی اندازہ ہوئی جاتا ہے کہ where are they coming from ان کا thought process کیا ہے ان کو کہاں سے تعلیم ملی ہے اور یہ کس قسم کی examples دے کر معاشرے میں وہی چیز paint کرنا چاہتے ہیں جو ان کے ہاں ایک عرصے سے رائج رہی ہے اور اب اس کو youth میں بھی پھیلانے کے لیے یہ لگے ہوئے ہیں اور دیکھیں اس کی خلاف آواز ہم کیوں اٹھا رہے ہیں اس کی وجہ بھی میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی اس درس میں بھی دو دفعہ بتا چکا ہوں تیسری دفعہ بتا رہا ہوں غلط information دے رہے ہیں آدھی information دے رہے ہیں جب یہ غلط information دیں گے آدھی information دیں گے تو ہم آواز اٹھائیں گے جیسے پہلے وہ طواہ بن جلیل نے اور اس کے ساتھ دو چار لوگ اور مل کے بیٹھ گئے تھے اور انہوں نے فرقہ واریت پر بات کی اور قرآن کریم میں لفظ فرقہ اور اردو میں استعمال ہونے والے لفظ فرقہ کا معنی جدہ ہے ان کو ایک ہی معنی میں استعمال کر دیا یہ بھی ان کی پرانی عادت ہے یعنی جس شخص کو فرقہ جو عربی زبان کا ورڈ ہے اور فرقہ جو اردو زبان کا ورڈ ہے اس کا فرق بھی نہیں پتا وہ بیٹھا اس سوپک پہ بات کر رہا ہے اس لیے میں نے اس کے اوپر آپ کو کلپس بنا کے دی تھی پھر وہ طواہ بن جلیل کی وہ بیکار سی ایگزیمپل جو اس نے اولیاء کے بارے میں دی تھی یعنی گھٹیا ایگزیمپلز جو ہے وہی لوگ دے سکتے ہیں جن کے دماغ میں گھٹیا پن ہو کہ پشاب روک کے دکھائیں اس طرح کی کوئی ایگزیمپلز دیتا ہے تو دین پڑھا رہے وہ مذاق کر رہے ہو اینیوے تو وہ لوگ کہتے ہیں جو بڑا اچھا کام کر رہے تو جو کام کر رہے ہو کرتے رہے تو پھر غلط لوگوں کو انفرمیشن نہ دیں تاکہ لوگوں میں انتشار نہ پھیلے تو بہرحال آئی ہوب کی ان حدیث مبارکہ کے ان زخائر سے یہ بات تو واضح ہو گئی ہوگی کہ صحابہ اکرام اس معاملے میں کتنے کلیر تھے اور یہ نجدی وہابی لوگ اس معاملے میں کتنے گم کر دارا ہیں لاؤسٹ ہیں گم رہا ہیں تو stay away from them for these things تو بارال اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سایسات قدری